اسلام علیکم ویویس رشید ایمبر زفر سیٹ انٹرپرائز ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل زی مارکٹنگ ونس اگین ہم نیو ملی راوسنگ اس کی مند کی بات کریں گے پاکستان کی سب سے لویس پرائز جہاں پر ہے اور جیسے کہ آپ نے میرا ٹائٹل دیکھ لیا ہوگا کہ ڈی جی ایم ڈی ای کی جانب سے ایک بڑی خوش خبری ہے ایک انہوں نے بڑا اعلان کیا ہے محمود حسن صاحب میرے ساتھ موجود ہیں مدارہ کے سینئر وائس پریزنٹ انہوں نے مجھے آج اپنے آفس میں دوبارہ مدعو کیا ہے کہ ڈی جی ایم ڈی ای کی جانب سے کوئی بڑی نیوز ان کے پاس آئیں چلتے ہیں محمود صاحب کے طرف اسلام علیکم سر ملیکم اسلام سر بتائیں ڈی جی ایم ڈی ای کی جانب سے کیا بڑی نیوز یہ نیوز میں نے آپ کو دیتی تو آپ نے اس کو ہائلائٹ کیا ہے پبلک کے لیے تاکہ جو اس طرف آنے کا سوچ رہے ہیں انیویسپنٹ کا سوچ رہے ہیں تو ان کو ایک اچھی نیوز ملے گی کہ ڈی جی ایم ڈی ای ساب سے ہم نے ملاقات کی ہے پریزنٹ مدارہ اور جی ایس کی سربراہی میں ایک وفد ملاقات ہوئی تھی کچھ دن پہلے تو انہوں نے ہمیں کچھ چیزیں ایسی تھی جو ہمارے ان سے مطالبات تھے تو وہ انہوں نے اس پہ پورا ہمیں یقین دلایا ہے بلکہ آرڈر جاری کر دیا ہے کہ ایم ڈی ای کے جو پیچھے کے سیکٹر ہیں وہ شروع کے سیکٹر ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے انجینئرز کو اور جتنے بھی سٹاف ہے ان کو اسٹریکشن جاری کر دی ہیں کہ آپ پوزیشن لے سکتے ہیں اور اپنے گھر کے لیے کسٹریکشن شروع کر سکتے ہیں تمام سیکٹرز میں تمام سیکٹرز میں پوزیشن آلاو کر دی ہے مطلب اپنا خوری طور پر قبضہ دیا اور تعمیرات شروع کر دیا کسی کے لیے کوئی ہرڈل نہیں آئی ہے کوئی ہرڈل نہیں ہے تمام سیکٹر مطلب پچیس سیکٹر تک آپ پوزیشن اپلائی کر سکتے ہیں اپنی کسٹریکشن شروع کرنے کے لیے اور دوسری اس میں ایک اور انہوں نے بینیفٹ یہ دیا ہے کہ وہ جو کچھ سیکٹروں میں صفائی کا کام ہونا تھا وہ ہم نے ان کو کہا تو اس پہ بھی انہوں نے کہا کہ جی بلکل ہم صفائی مہم بھی شروع کر دیں گے جو جھاڑیوں وغیرہ ہیں تاکہ پلوٹ اپن بلکل کیلئے نظر آنے چاہیے تو اس پہ بھی کام شروع ہو جائے گا تاکہ جو لوگ پوزیشن لیں گے ان کو جب دیمارکیشن کر کے دی جائے گی تو اس میں کوئی ان کو پریشانی نہیں آئے تو صفائی مہم کا کام بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ چند روز میں اور پوزیشن تو لوگ لے سکتے ہیں تمام سیکٹر میں جہاں پر بھی وہ کسٹر کرنا چاہیں تو وہ پوزیشن ان کو مل سکتی ہے اگر سپوز کوئی 21 میں ہے یا 25 میں کوئی پوزیشن لیتا ہے کیا وہاں پر سٹریٹ روڈ انفرسٹریکچر ہے بلکل موجود ہے شروع سے لے کے سیکٹر 2 سے لے کے سیکٹر 25 تک یہ رشید بھائی آپ نے تو دیکھا ہی ہے کہ ہم نے وزیڈ بھی کیا تھا 25 سیکٹر تک سیکٹر کا دونوں طرف سیکٹر ہیں اور بیچ میں 1500 فٹ روڈ ایسا ہے الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ وزیڈ کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کسی کراچی کے اچھے روڈ پر وہ ڈرائیو کر رہے ہیں 1500 فٹ روڈ بلکل اور سیکٹروں کے اندر بھی تقریباً 22 سیکٹر تک تو ایسے ہیں کہ جن کے اندر سیکٹروں میں بھی کارپٹنگ ہوئی بھی یہ روڈ بنے رہے ہیں اور 24 پچیس میں یعنی کہ کچھے روڈ بنائے ہوئے ہیں کچھے سے مراد یہ کہنا ہے کہ صرف کارپٹ ہونے کی ضرورت ہے باقی تمام ورک مکمل ہے اس میں بھی پانی بھی بیجلی کی لائنے بھی گیس کی لائنے بھی برساتی نالے بھی روڈ ورک بھی اور جتنا بھی یعنی کہ کام اس کا ڈیولپمنٹ کا ہوتا ہے وہ انہوں نے کمپلیٹ کیا سٹریٹ کا سائنس کیا ہے روڈ کا سائنس کیا ہے اس میں منیمم جو روڈ ہے وہ تیس فٹ کا ہے جبکہ آپ اگر کسی بڑی سے بڑی سوسائٹی میں بھی آپ جائیں گے نا آپ چاہے بیریہ میں بھی چلے جائیں گے نا تو منیمم روڈ آپ کو وہاں تیس فٹ کا ملے گا تو اسی طرح اس میں بھی منیمم جو روڈ ہے وہ تیس فٹ کا ہے جس کو چاہے آپ گلی کہلیں یا روڈ کہلیں تیس فٹ کا روڈ بہت بڑا روڈ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اوپر ہیں ساٹ فٹ کا روڈ ہے اسی فٹ کا روڈ ہے سا فٹ کا روڈ ہے ڈیڑھ سو فٹ روڈ ہے تو یہ تمام روڈ جو ہیں بڑے بڑے ہیں اور جو چھوٹے روڈ ہیں وہ منیمم تیس فٹ سے کمنا دیں گے محمود حسن صاحب نے جیسے کہ آپ کو نیوز سے آگاہ کر دیا ہے کہ سویر خان صاحب نے اس میں کہا کہ تمام سیکٹر میں سیکٹر ٹو سے لے کر ٹونٹی پائیب سیکٹرز تار پوزیشن علاو کر دیا اب آپ نے اگر آپ کے پاس فٹ پہلے سے موجود ہے تو فور طور پر پوزیشن نے کبزہ اثر کر رہے اور تعمیر کر سکتا ہے گھروں کی تعمیرات اسٹانٹ ہو گئی ہیں پیچھے سیکٹرز میں بھی اگر جو میرے نئے ویورے ہیں ان کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پلوٹ یہاں پر بھائی کرنا ہے تو بھائی کر سکتے ہیں اچھا محمود صاحب یہاں پر ریٹ کی حوالے سے میرے اکسکیوٹیز ہیں ریٹ کی حوالے سے کیا پرائزز ہیں اگر سو گز تھی کتنی پرائز ہے دو سو گز تھی کتنی ہے چار سو گز یہ مختلف سیکٹر کے حساب سے پرائز ہے رشید بھائی ہر سیکٹر کا حساب پرائزز جو ہیں وہ اکھلی میری مممم سے نیکسیمم سو گز کا اب منیمم سے اگر آپ کہیں گے تو یوں سمجھ لیں کہ چار لاکھ رamı سے لے کے سو گز سو گز کوپلاود چار لاکھ سے لے کے پچیس لاکھ روپے آہی اور دوسو گز کا پلواود جو ہے وہ چھے لاکھ روپے سے لے کے وہ تقریبا پینتیس لاکھ روپے لے اور اسی طور چار سو گز کا پلواود بارہ سو گس کے پلوٹ جیسے کہ سو بھائی سو کے جو کارنر آ جاتے ہیں سو بھائی ڈیڑھ سو کے کارنرز آ جاتے ہیں چار سو گس کے پلوٹ وہ تقریباً یوں سمائلے کے چھتر اسی ایک کے اندر اندر بھی ریٹ اس کے ہیں اور سب سے بڑی اچھی چیز جو ہے نا اس میں وہ یہ ہے کہ اس میں ابھی پی ایم ٹیز کے لیے بھی سویل خان صاحب نے اس کو اپلائی کر دیئے کے ای میں اور دوسری ایک اچھی جو نیوز ہو ہے وہ یہ ہے کہ وائٹر بورڈ سے انہوں نے پانی کی مد میں جو ڈسکشن ہوئی تھی ایک میٹنگ کی تھی تو اس میں انہوں نے چار اسٹالمنٹ انہوں نے وائٹر بورڈ نے ان کو بنا کے دے دی ہیں جس کو انہوں نے اپنے ادارے میں پٹھ کر کے اس کو فورڈ کر دی ہے چار اسٹالمنٹ کے جو بھی یہ پے کریں گے تو یہ پانی کی بھی انشاءاللہ لائن جل سے جل جانے یہاں پر آن ہو جائیں گی تاکہ ایک سیکشن میں کافی لوگوں کو سولر ہو جائیں پانی کی مطلب سیورج کے سسسنم بچھا ہوئے بچھا ہوئے بلکک اور ریزرڈ وائر ہیں ریزرڈ وائر اس میں تقریباً چھے ریزرڈ وائر بنے ہوئے سیکٹر سولہ میں پورا سیکٹر سولہ جو ہے وہ ٹوٹلی ریزرڈ وائر ہے اس میں اور اگر آپ وزٹ کریں آپ کو تو بانڈری وائر بنی ہوئی ہے وہاں پر اور پورے اندر ریزرڈ وائر ٹینک بنے ہوئے اس میں اور جس وقت یہ شروع کیا تھا پروجیکٹ تو اس کو پہلا انہوں نے کام یہ کیا تھا کہ اس میں ریزرڈ وائر بنائے تھے ٹینک اور اس میں پانی لائنیں جو اس میں انڈرگرون ڈالی تھی تو اس کے ذریعے انہوں نے پانی بھی اس میں بھراتا تاکہ یہ کوئی لکیج بغیرہ یہ کوئی اسی تو ہر چیت اس وقت تیار ہے اور اس دوسرا یہ کہ اس میں سیکٹر چودہ اے میں کوٹیجنرسی کے بھی ابھی حال ہی میں انشاءاللہ تعالی اس میں بیلٹنگ ہونے والی ہے درخواستیں آئیں گی اور کچھ یہ آہ آناؤسمنٹ کرنے والے ہیں اور اس میں چودہ اے میں انہوں نے پریس میڈیا اور پریس کے بھی جو لوگ ہیں ان کو بھی اس میں لوٹ دیئے ہوئے ہیں تو ہر چیز کا خیال کیا گیا ہے اس میں ہر طبقے کو مد مد نظر رکھا گیا ہے تاکہ کسی کی کوئی بھی جو بھی اس میں آنا چاہتا ہے ان کو لوٹ دیئے ہیں بہت بہت شکریہ محمد حسن صاحب چیوی بھائی کسی قسم بھی کوئی بھی چیوی بھائی ایم ڈی ایسکیم من کے حوالے سے نیو ملی راو سنگھا ہوں سکیمن کے حوالے سے تم میرے اسکرین پر دیئے گئے نمبر پر کونٹیک کر سکتے ہیں رشید احمد زفر اس سے اللہ حافظ